بسم اللہ الرحمن الرحیم وینگارڈ سیریز ٹو لکھا ہوا ہے رائفل اور یہ ویدر بھی میڈن جاپان کی کمنی اس میں آپ کو ایک عدد لاکھ مل جاتا ہے اس رائفل کو لاکھ کرنے کے لئے تو اب نکالتے ہیں اپنی رائفل جو کہ کافی خوبصورت رائفل ہے سنتیٹک پولیمر کے برسٹاک کے ساتھ آتی ہے اور دوستو اس کی کلر کی بات کریں تو یہ کیم افلاج پیٹرن میں تیار کی گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویدر بھی لکھا ہوا ہے ریجسٹرڈ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وینگارڈ لکھا ہوا ہے اس کا مادل نمبر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میڈن جاپان لکھا ہوا ہے تو دوستو یہ لانگ رینج ہنٹنگ کے لئے تیار کی گئی رائفل ہے بولٹ ایکشن میں ہے اور 308 کیلیبر میں تیار کی گئی ہے دوستو یہاں پر اس کے بولٹ کیو پر آپ کو لوگو مل جاتا ہے ویدر بھی کا اور یہاں پر اس کا سیرے نمبر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر 308 وینچسٹر لکھا ہوا ہے تو دوستو یہاں پر اس کا بولٹ ایکشن بھی چیک کر لیتے ہیں اور اس کا چیمبر بھی چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیمبر اس کا خالی ہے اور ریفل جو ہے ہماری سیف ہے دوستو اس کے میکزین میں 5 پلس 1 راؤنڈ آتے ہیں 308 کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میکزین میں آپ 5 راؤنڈ ڈال سکتے ہیں 308 کیلیبر کے اور یہ بولٹ ایکشن آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل بولٹ میں یہ آتی ہے اور اس میں آپ کو سیفٹی کا آپشن بھی مل جاتا ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو سیفٹی دی گئی ہے فائر اور سیف لکھا ہوا ہے یہ بٹن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو سیف پوزیشن میں کر سکتے ہیں اور فائر پوزیشن میں سیلیٹ کر سکتے ہیں اور دوستو اگر اس کی کلر کی بات کریں تو تو اس کا بولٹ اس کی بیرل اور اس کا ٹرگر گارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حب تک کہ اس کا چیمبر بھی یہ برنڈ برونز سیرا کوٹ کلر میں آتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اس میں آپ کو کلر کے کافی آپشنز مل جاتے ہیں اس میں مختلف کلرز کے ریفل آپ کو مل سکتی ہیں گرین کلر میں بھی آتی ہے مختلف کلرز میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکوپ وغیرہ کو ماؤنٹ کرنے کے لیے جگہ دی گئی ہے یہاں پر آپ سکوپ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ لانگ رینج ریفل ہے دوستو یہاں پر اس کا مگزین بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے اس کا مگزین کھلتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کا کلر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں سیم کلر میں ہے جس طرح اس کی بیرل ہے تو یہ فائف پلس ون یعنی ایک اس کی بیرل میں آتی ہے اور فائف بلٹ جو ہیں اس کے مگزین میں آتے ہیں دوستو یہاں پر اس کا سنتیٹک بڈ سٹاک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایموفلاج پیٹرن میں تیار کی گئے جس کی اوپر کوبرہ یعنی سام کی طرح دبے بھی بنائے گئے ہیں جو کہ کافی خوبصورت ہے یہاں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر ربر پیڈ بھی لگا ہوا ہے ریکوائل کو کم کرنے کے لیے اور اس کی اوپر آپ کو چیک ریسپ بھی مل جاتی ہے یہاں پر آپ سلنگز وغیرہ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کی لیے بھی جگہ دی گئی ہے آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے بھی جگہ دی گئی ہے یہ کافی خوبصورت ریفل ہے اور میڈن جاپان ہے تو اس کی کوالٹی پر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہو سکتا دوستو یہاں پر اس کا لک بھی آپ چیک کر لیں اس کا بولٹ ایکشن بھی آپ چیک کر لیں دوستو اس کا جو ٹرگر ہے یہ ٹو سٹیج ایڈجسٹیبل ٹرگر اس میں آتا ہے اس کو آپ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ریفل ہنڈنگ کے لیے کافی زبردست ریفل ہے فرنٹ سے اس کی بیرل آپ دیکھ لیں دوستو یہ چوبیس انچ کی بیرل کے ساتھ آتی ہے اور کولڈ ہیمر فورج بیرل ہے یہ اور اس کی اوہر آل لینک جو ہے یہ چوالیس انچ ہے یہاں سے بھی اس کا لک آپ چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت ریفل ہے دوستو یہاں پر اس کی وزن کی بات کریں تو اس کا ویڈ جو ہے یہ چونتیس سو گرام وزن کے ساتھ آتی ہے یعنی 3400 گرام اس کا وزن ہے اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں 9,50,000 سے لے کر 9,80,000 روپے تک اس کی قیمت چل رہی ہے لیکن یہ قیمتیں ڈالر کی حساب سے آپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں یہ فکس نہیں ہوتی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈر بی وین گارڈ 308 بور بولٹ ایکشن لانگ رینج ہنٹنگ ریفل جو کہ میڈن جاپان کی بنی ہوئی ریفل ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیا کریں اور جن دوستو نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے ازاد چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ